لیکن ہم جب چوری کی طرف دیکھتے ہیں چوری کو روکنے والا ایک محکمہ ہے جس کا نام ہے سندھ پولیس اور کراچی میں سندھ پولیس ایگزیس کرتی ہے بہت زیادہ ایگزیس کرتی ہے کتنی ایگزیس کرتی ہے وہ تو آپ بتائیں گے کہ ان کے پرابلمز کیا ہیں لیکن اب اس پرابلم کا ہم تھوڑا سا ڈیکوٹ کرتے ہیں پیچھے جاتے ہیں کہ یہ پرابلم ختم کیسے ہوگا یہ ختم ہوگا پولیس اگر صحیح سے کام کرے گی اور اس سارے مسئلے کو ختم کرے گی پھر وہ عدلیہ ہے پر آگے بات آ جائے گی اس ہی کے ساتھ کریں نا دیکھیں ساتھی کریں گے ساتھی کریں گے کیونکہ کرمیل جسٹس سسٹم جو ہے نا اس کو آپ ان آئیسولیشن نہیں دیکھ سکتے it's part of a process شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ وہ ف آئی آر درج کرائیں گے پولیس کو اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے گی اور جو بندیں کلپٹ سے ہم کو پکڑے گی prosecution اس investigation کو عدالت کے سامنے پیش کرے گی اور عدالت کا یہ کام ہے کہ اس پر انصاف کرے گی میں یہ نہیں کہتا سزا دے گی انصاف اچھا لفظہ کیونکہ جہاں پہ case بنتا ہوگا تو سزا دی جائے گی جہاں case نہیں بنتا ہوگا سزا نہیں دی جائے گی یہ پورا process یہ ہے کبھی بھی ان چاروں جو میں نے آپ کو stages بتایا ہے اگر یہ in sync ہو کے synchronized طریقے سے کام نہیں کریں گے تو sustain آپ نہیں کر پائیں گے اور اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہم اس building میں بیٹھیں یہ کامرہ ہے اس کے چار pillars ہیں چاروں pillars سیدھے کھڑے ہیں تو یہ کامرہ stable ہے اگر ایک pillar اس طرف ہو جائے ایک pillar اس طرف ہو جائے تو building stable نہیں رہے گی ایک pillar نکل جائے اور کہے کہ میں تم تینوں pillars سے میں بات ہی نہیں کرنا تو building stable رہے پائے گی آپ کی بات کو نا add کرنے کے لئے میں اس کی example دیتا ہوں یہ target road پر ایک ستر سال کے بزرگ کو مارا گیا ہے اور وہ اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ ان بزرگ نے اس لڑکے کو موائل چین نہیں تھا اس کو منع کیا وہ گیا اس نے اپنے برابر والے بندے سے gun لی اور وہاں ان کو target کر دیا میرا دل ٹوڑیا تھا یہ دیکھ کر پتہ یہ چلتا ہے کہ اس بندے کے پر already جو ہے وہ فارس تھی ٹھیک ہے already اس نے اس طرح کام کرتا وہ زمانت پر رہا ہوا ہوا تھا اسی طرح سے دوسرا والا واقعہ مجھے مصف نے بتایا کہ وہ نازم آباد والا واقعہ تھا exactly بلو جائے اس کی جان بلو جائے وہ جو انگلینڈ سے ایک بندہ پڑھ کر آیا تھا اور وہ اس کو فیملی کے سامنے اس کو جو مار دیا گیا تھا دل ٹوٹنے والا دل ٹوٹنے والا میں تھوڑا سا میں تھوڑا سا میں complete کر دیتا ہوں اس کو نا واقعے کو بھی دل ٹوٹنے والا واقعہ تھا اب جب پولیس ڈھونڈنے گئی کہ یہ قاتل کون تھا تو پتہ چلا کہ وہ آلڈی اے مقدمے میں زمانت پر رہا ہوا تھا اب اس قاتل نے کیا سوچا کہ یار میں تو آلڈی زمانت پر رہا ہوں واپس چلا گیا وہ جیل کے اندر جیل اس کے لئے سب سے زیادہ ایزی اور سیف جگہ تھی تو پھر پولیس نے جب ڈھونڈا نہیں ملا تو پتہ چلا جیل میں ہی تھا وہی پکڑ لیا یار what is this یہ کیا ہے یہ کیوں ہے یہ تو میں میرا I cannot process this ٹھیک ہے اب imagine you're an outsider you hear about these things once in a blue moon once in a blue moon right I'm an insider مجھے بتائیے کہ میں ڈیلی اس طرح کتنے واقعات سنتا ہوں دیکھتا ہوں اور کس تکلیف سے گزرتا ہوں سوچی آپ میری بھی بچے اسی شہر میں رہتے ہیں میں خود بھی شہر میں ہوں میرے شدار اس شہر میں میرے دوست یار اس شہر میں تو میری تو تمام steaks اس شہر میں اس ملک میں تو میرے اوپر کیا گزرتی ہے کیونکہ میں تو کسی کمرے میں نہیں بیٹھا ہوا کہ میں ایک اوپر بیٹھا ہوں اور حکم چلا دوں یا شہر سے باہر ہویا ملک سے باہر میں بیٹھا ہوں لندن میں بیٹھ کے کی بارڈ وائر ٹورنٹو میں بیٹھا ہوں میں لندنو اس کونٹیکس میں نہیں کہا تھا کہہ بھی سکتے ہیں بھئی کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں it was a problem میں بہت بات کرتا ہوں اس بارے میں کھل کے تو اللہ آپ کا بھلا کرے کیا گزرتی ہوگی آپ نے سارے کیس بتائیں میں آپ کو دو تین موٹے موٹے واقعات بتاتا ہوں ایک بڑی مشہور ویڈیو چلی خیبان شجاعت پر ایک واقعہ ہوا جی دو بندے آئے گاڑی کے ساتھ ٹک ٹک لیا اور چلے گئے پولیس کو نے بات کی what is this براڈ ڈی لائٹ میں اس طرح کی کاربائی ہو رہی ہے پولیس نے فوراں کاربائی کی کیمرہ بیک ٹریک کیا موومنٹ چیک کی ایونچوی وہ ریشت آؤٹ ٹو دو پیپل جنہوں نے وہ کلپٹس نے وہ کام کیا تھا دو بندے تھے ان میں سے ایک بندہ اس دن صبح کو عدالت میں اپنی پیشی بھگت کے آیا تھا وہ بیل پہ دا آلیڈی یعنی کہ صبح وہ عدالت گیا وہ واپس گھر آیا تھا راستے میں چلو کاربائی کر لیتا ہوں اب بیل پولیس نے نہیں دیوی بیل آپ نے نہیں دیوی بیل میں نے نہیں دیوی چلیں اس کو بھی آپ سائیڈ میں کریں ایک اور بڑا انفورچنل واقعہ تھا وہ رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں کبھی کبار ان ایڈی انویسٹی جیسی یہ نہیں دیتے ہیں ریلی کہ ایڈی 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 کبھی 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 کہ یہ خلط ایسے کام نہیں ہو ساتا پہ دانٹا پہ میٹنگ ہوئی ڈیٹیل میں گئے بندے کو پکڑ لیا اور ایک کاربائی میں اس کو مار دیا گیا جب مدید انویسٹیگیشن تو پتا چلا کہ وہ جو بندہ تھا جس نے وہ گولی چلائی تھی وہ سات اکتوبر کو گرفتار ہوا سات اکتوبر کو ایف آئی آر جو کٹی اس کو اس کے اندر ایک شکیہ بھی تھی کہ اس نے پولیس موبائل کے اوپر فائرنگ کی یعنی کہ یہ سٹیٹ کے اگینسٹ کاربائی کر رہا تھا وہ سیویر ریپرکشنز ہیں انڈر دا پاکستان پینل کورڈ اس کے سات تاریک کو گرفتار ہوا سات اکتوبر کو دوہزار بائیس کو پندرہ اکتوبر دوہزار بائیس کو اس کو بیل مل گئی یعنی کہ آٹھ دن کے اندر اس کو بیل مل گئی وہ بھار چلا گیا اور غالبا نومبر میں اس نے یہ کاربائی کی اس بچے کے ساتھ اب آپ مجھے بتائیے کہ پولیس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے بالکل کرنا چاہیے ابجیکٹیولی ہم جب پولیس کو کرٹیسائز کرتے ہیں جواب میں اگر یہ چیز آتی ہے then what do we say there is nothing to say right this is where I feel کہ وہ جو criminal justice system ہے اس کے تمام limbs کو مل کر کام کرنی کی ضرورت ہے میں اور آپ انٹریو دے رہے نہیں ہے آپ میرے انٹریو دے رہے میں آپ کو انٹریو دے رہا ہوں یہ ایک پروسیس تھا آپ نے مجھے invite کیا میں آگیا میں آپ سے بات ہی نہ کروں تو آپ انٹریو کر پائیں گے تو اگر یہ انٹریو نہیں ہو تو ویور کچھ سننی پائیں گے problem یہ ہو گئی ہے ہمارے ملک میں کہ ہر بندہ کہتا ہے I am right you are wrong اور دوسری کی بات سننے کو تیار نہیں ایک اور تیسرا کیس بتاتا ہوں یہ پولیس سے ریلیٹڈ نہیں ہے ایک بچی سے ریلیٹڈ ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھی ایک کرسٹین بچی کی کسی بڑے عمر کے آدمی سے شادی ہوئی انڈریوی بچی میں نے اس ماں کی ویڈیو دیکھی مطلب میرے I have a daughter دل میرا خراب ہو گیا میں نے کہا یہ کیسے میں نے اسی وقت فون اٹھایا اور میں نے جو ویڈیو ہے دی ای جی ساپ کو واتس اپ کی اور میں نے کہا what is this دی ای جی ساپ نے جو کال رہا کہ انہوں نے کہا سیر یہ یہ چیز ہے تو میں نے کہا you resolve the issue کہ there is a court order میں نے what میں نے کہا یار آپ بچی کو اٹھاؤ اور دارولمان شفٹ کرو سیف پلیس پہ ہوگی وہ نہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوگی نہ اپنے پرپورٹڈ خواہند کے ساتھ ہوگی ایک نیوٹرل تھرڈ پارٹی جگہ پہ آجے گی تاکہ وہ سیف رہ سکے اور کوئی ابیوز اس کو نہ ہو خدا نخواستہ اور اس کی ایج کو چیک کر آئے جائے اگر اٹھارہ سے اوپر ہے تو انڈریج میریج نہیں ہو سکتی ہے ہماری سندھ میں اٹھارہ سے اوپر ہے تو شادی ہو سکتی ہے تو اگر آفٹر برث ویریفیکیشن ایج ویریفیکیشن نادر وادر بھی آپ چیک کر لیں اٹھارہ سے اوپر ہے تو ٹھیک ہے کہتے سر وہ کوٹ آرڈر ہے اور کوٹ آرڈر یہ کہتا ہے پروائیڈ پروٹیکشن ٹو دہ کپل وہ ہزبن جو تھے وہ چلے گئے کوٹ انہوں نے میری بیوی ہیں میری شادی ہوئی ہیں ٹھیک ہے کوٹ نے کہا بالکل صحیح ہے انہوں نے الزام لگا ہے کہ سٹیٹ میرے خلاف کاروائی کر رہا ہے اس کے لڑکی کے جو فیملی ہے وہ میری پیچھے پڑی مجھے پروٹیکشن دی جائے عدالت نے سرکار کو نہیں سرنا سٹیٹ آرڈر پاس کیا ایک سپارٹ اس کو کہتے ہیں کہ the police is directed to provide protection to the couple not to the girl not to the boy to the couple that means the assumption is that they are recognizing the marriage whereas the mother of the child the mother of the girl was saying that she is 13 years old or 14 years old minor minor right minister right آپ presume کرتے ہیں آر کتنی پاہ رہے پاہ رہے دی اے جی صاحب کہتے ہیں سر میں کیسے کروں مجھے کوٹ نے روکا میں آج اگر بچی کو اٹھا لوں گا اور اس کو سیف اس میں کر دوں کل کو میرے خلاف contempt application مو ہو جائے گی کہ جی آپ نے جو ہے ہم نے کہا تھا کہ آپ protection provide آپ نے میاں بھی بھی والا کر دیا contempt کا بات کی اگر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں اس طرح سے podcast میں کچھ contempt ہو سکتا ہے کسی اس پہ ہے یہ ہم جو بات کر رہے ہیں اگر ہم criticise کر رہے ہیں مسئلے کے بارے بات کر رہے ہیں تو ہمارے تو laws ایسی طرح بنا دی ہیں کہ آپ چھپ رو بلکل نہیں نہیں تو وہ ہمارے اپنے معاشرے میں بھی نے کر لیا ہے constitution of Pakistan article 19 میں کہتی ہے right to express میرا fundamental right ہے لیکن مجھے اس fundamental right میں یہ اجازت نہیں ہے کہ میں تذہیق کروں آپ کو defame کروں بدتمیز ہی نہ کروں تو کہیں ادارے کو defame کیا تو اب اگر ادارے کو defame ایک فیٹ بیان کر رہا ہوں تو میں ایک فیر اپنین دے رہا ہوں میرا میری نیت قطعی طور پر یہ نہیں کہ میں کسی کو defame کروں میری میری نیت سراصل ایک ہی ہے کہ ہم اپنی تصیح سٹارٹ کریں ہم انٹروسپیکشن سٹارٹ کریں میں پاکستان کے بھار تعلیم حاصل کی پاکستان واپس آئے اس لیے نہیں آیا کہ ہم ڈاؤنورڈز آئے میں پاکستان ڈاؤنورڈز آئے اور میں خاموش بیٹھا رہا ہوں میں پاکستان اس لیے آئے کہ میرا ملک ہے اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لئے کوئی بھار سے نہیں آئے گا ہم ہی کریں گے اور میں پاکستان پروسیس میں بھی اس لیے ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنے نوبیڈی ایلس ویل کم ان سول ڈاؤنورڈز پروسیس جب تک ہم ریالیز نہ کریں تو اگر دانیال تو مجھے کہ میں آپ کو ایکسپریس نہ کروں اس در و خوف میں رہوں پھر ایشوڈ مائیٹ اس بیلیو کانٹری یار میں اس پولیٹیل پروسیس کسی پرائم مینیسٹر کے بارے میں کرٹیک کرتے ہوئے گھبراتے ہیں نہیں بالکل بھی نہیں even CM کے بارے میں کرٹیک کرتے نہیں CM بہت چھوٹا پرائم minister تو is the prime minister of Pakistan CM is the prime minister of my province but I'm talking about the country right PM سے بڑھا آدمی تو نہیں پاکستان میں documentary تو نہیں لیکن ایسے تو آئینی اعتبار سے stricto senso in terms of law میں brief کرتا ہوں generally prime minister prime minister me too right اس کے بارے میں ہم ٹی وی پہ چور ہے دکو ہے corrupt ہے right تو ساری بیستیاں جو ہیں چند لوگ کے مخصوص کر دی تو میں سمجھتا ہوں بیستی فیر کومنٹ ہو فیر opinion ہو objectively بات کریں اور reform oriented بات کریں تصیح کرنا چاہتا پارٹی کی بات نہیں کریں آپ کو پتا ہے چار پلر بات کیا اپنے کر چار پلر چار کے بارے میں بات ہو گی